بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسے کو کنکلوڈ کیسے کیا جاتا ہے اور ایسے کا کنکلوڈن لکھتے وقت کن پوائنٹس کا خیال رکھا جاتا ہے میرا نام مجھول سرور ہے میرے چینل سی ایس ایس نالج ان کو سبسکرائب کریں تاکہ سی ایس ایس رلیٹڈ ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے کی تین کمپوننٹس ہوتے ہیں انٹرڈکشن، مین بوڈی اور کنکلوڈن کنکلوڈن تیسرا اور آخری کمپوننٹ ہے اور اسے تین حصوں میں لکھا جاتا ہے پہلا حصہ ری فریزنگ دی تھیسو سٹیٹمنٹ دوسرا حصہ سمبری آف پوائنٹس اور تیسرا حصہ کنکلوڈنگ ریمارکس پر مشتمل ہوتا ہے کنکلوڈن کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر کنکلوڈن ایسے میں کی گئی تمام ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کو کہتے ہیں ایسے میں کی گئی تمام بحث کے اہم پوائنٹس کی سمری بنائی جاتی ہے اور اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ریڈر کے لیے مختصرن بیان کیا جاتا ہے تاکہ ایسے میں دی گئی معلومات کنچوڑ یا پریسی بن جائے اور ریڈر کے ذہن میں محفوظ رہے کنکلوڈن میں پوائنٹس کو دوبارہ نئے سرے سے ڈسکس نہیں کیا جاتا بلکہ ایمپورٹنٹ پوائنٹس یا ٹیمز کو شامل کیا جاتا ہے اور کنکلوڈن کی مجبوری لمبائی ایسے کی لمبائی کا دس فیصد ہوتی ہے جو تقریباً دو سو پچاس الفاظ ہیں اور ایک ہی پیراگراف میں لکھا جاتا ہے کنکلوڈن بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہ آپ کے ایسے میں میکنگ یا بریکنگ کی سٹیج ہوتی ہے ایسے میں لاسٹ ورڈز ہوتے ہیں اس لئے انہیں اچھے طریقے سے لکھنا چاہیے اگر کنکلوڈن ایمپریسیو ہو تو ایسے میں ایک گوڈ نوٹ پر آپ کا ایسے ختم کرے گا جس کا آپ کو اضافی فائدہ ہو سکتا ہے اگر کنکلوڈن ایمپریسیو نہ ہو تو ایسے میں ایمپریسیو ہو سکتا ہے جس سے آپ کے لئے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ کنکلوڈن میاری ہو اور دوسر سٹکٹر کے ساتھ لکھا جائے کنکلوڈن ہمیشہ ایک پوزیوڈ نوٹ پر ختم ہونا چاہیے جس سے آپٹیمزم کا تاثر ملے نیگٹیوڈ نوٹ پر ختم ہونے والے کنکلوڈن اچھا ایمپریسیو نہیں دیتے اور اگزامینر کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے اس لئے پیسیوزم سے اشتناب کرنا چاہیے ایسے میں کوئی نیا آئیڈیا یا کانسیپٹ ڈسکس کرنے کے لئے مین باڈی کی جگہ مختص کی گئی ہے اس لئے کنکلوڈن میں کوئی نیا آئیڈیا یا کانسیپٹ ڈسکس نہیں کیا جاتا اس میں پہلے سے ڈسکس کیے ہوئے کانسیپٹ ہی جگہ لے سکتے ہیں اور وہ بھی سمری کی صورت میں اگر کنکلوڈن میں کوئی نیا آئیڈیا ڈسکس کیا جائے تو ایگزامینر سمجھتا ہے کہ یہ آفٹر تھوٹ ہے برینسٹورمنگ میں کینڈیڈیٹ کو یہ آئیڈیا یا کانسیپٹ اس وقت خیال میں نہیں آیا اب آخری سٹیج پر اس کے ذہن میں آیا ہے تو اس نے لکھ دیا ہے اگزامینر یہ سمجھتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کا برینسٹورمنگ پروسس درست نہیں ہے اس میں شارٹ کمنگز ہیں کیونکہ وقت پر اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی یعنی اس کا تھوٹ پروسس بہت ڈیفیکٹیو ہے اس لئے اگزامینر افینڈ ہو سکتا ہے مناسب یہی ہے کہ کنکلوڈن میں نئی چیزیں ایڈ کرنے سے اجتناب کیا جائیں اور اگر نئے آئیڈیاز اور کانسپٹ بہت ضروری ہوں تو ان کو پہلے ایسے کی مین بوڈی میں اپروپریئٹ پلیس پر ڈسکس کیا جائیں پھر کنکلوڈن میں ایڈ کیا جائیں اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس آئیڈیا کو ڈراب کر دیا جائیں کنکلوڈن میں صرف وہ پوائنٹس لیے جائیں جن کو آپ مین بوڈی میں پہلے ڈسکس کر چکے ہوں کنکلوڈن لکھنے کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے اور یہ سٹریٹیجی کیسے برائی جائیں اس سلسلے میں مناسب یہی ہے کہ کنکلوڈن کو سٹرکچر کے مطابق تین پارٹس میں لکھا جائیں جس میں بگننگ آف دا کنکلوڈن سمری پوائنٹس اور کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں بگننگ آف دا کنکلوڈن کنکلوڈن کا ابتدائی حصہ ہے اور اسے ہمیشہ ٹوپک سنٹینس سے شروع کرنا چاہیے اس کے بعد مین بوڈی میں دیئے گئے امپورٹنٹ پوائنٹس کی سمری لکھی جاتی ہے اور آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس دے کر تمام ڈسکسشن کو ریپ اپ کیا جاتا ہے بگننگ آف دا کنکلوڈن میں ٹوپک سنٹینس کے بعد تیسر سٹیٹمنٹ کو تیسر سٹیٹمنٹ کے کانٹینٹس کو ریفریز کر کے اس پر مختصر بہر کی جاتی ہے جو تین سے چار سنٹینسز تک ہوتی ہے اور تقیباً پنچاس الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اس حصے میں تیسر سٹیٹمنٹ کو وربیٹم نہیں لکھا جاتا بلکہ اس کا اسینس لکھا جاتا ہے تاکہ ریڈر تیسر سٹیٹمنٹ اور آپ کے سٹانس کو ری کال کر سکے تیسر سٹیٹمنٹ کا تیم ایکسپریس کر دینا بھی کافی ہوتا ہے اس کے بعد سمری پوائنٹ دیے جاتے ہیں یہ کنکلوجن کا سب سے اہم حصہ ہے سمری پوائنٹ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کی مین باڈی کے جتنے بھی سب سیکشن ہوں ان سب سیکشن میں جتنے بھی پیراگراف ہوں تین چار یا پانچ ان پیراگراف کے کنکلوجنز میں دیے گئے تیم کو ون سینٹینٹس سمری میں کنورٹ کرنا ہے اور سب سیکشن کے تمام پیراگراف کے کنکلوجن کی ایک سمری بنا لینی ہے جو تقریباً پچاس الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح اگر دو سب سیکشن ہے یا تین سب سیکشن ہے ہر سب سیکشن کی پیراگراف کی سمری بنا کر اس کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھ دینا ہے جس ترتیب کے ساتھ وہ پیراگراف ایسے کے اندر ہوں کنکلوجن کے کنکلوجنگ سینٹینسز میں فائنل ٹرانزیشن ورڈ سے شروع کیے جائیں گے جس میں ریڈر کو ایسے کے اختتام کا احساس ہو اور آخری ایمفیسز اپنی تھیسس سٹیٹمنٹ کے تھیم پر دیا جائے اس حصے میں رائٹر اپنے ریڈر کو باور کراتا ہے کہ اس نے اپنا تھیسس سٹیٹمنٹ مکمل طور پر پروف کر دیا ہے اور سینس آف کمپلیشن کنوے کرتا ہے آخری سینٹینس ایک مصبت سوچ پر مبنی ہونے چاہیے اور ایسے ہمیشہ ایک پوزیٹیو نوٹ پر ختم کرنا چاہیے تاکہ ریڈر کو مکمل سٹیسفیکشن ہو کہ رائٹر نے ایک کنسٹرکٹیو یا تعمیری کام کرتے ہوئے اپنا فریضہ سارے انجام دیا ہے اگزامینر ریڈر کی سٹیسفیکشن بہت سینس آف سٹیسفیکشن بہت ضروری ہے اگر وہ سٹیسفائی ہو جائے تو یہی ہماری کامیابی ہے اور اگر وہ ہمارے کام سے سٹیسفائی نہ ہو تو پھر ساری محنت اکارت جائے گی امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی اور آپ ایسے لکھتے وقت ان پوائنٹس کا خیال رکھیں گے سی ایس ایس رلیٹڈ ویڈیوز کے لئے میرے چینل سی ایس نالج ان کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ